سواغت ہے آپ سبھی کہا دوستو آج نریندر موڈی جی نے اپنے ایک بھاشنٹ دیا کہا کہ ویکسین سب کے لئے مفت میں لگنے والی ہے کس جون کے بعد اب دیکھیں آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کوٹ اگاتر سرکال سے تلک تیور میں سوال پوچھتا رہا تو آج ہو ہی گیا تو میں آج آپ کو بات اس کی ویکسین کی بات نہیں کروں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ یوٹیوب میں کل میرے سے ایک سوال پوچھا گیا تھا بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو وائرس ہے چینہ سے نکلا ہے یا مین میڈ ہے یا پھر اس کے پیچھے اور کوئی کنیکشن ہے تو میں نے صرف ایک بات بولا تھا کہ ابھی تک WHO نے کہیں پر بھی سپسٹ نہیں کیا ہے اور نہ کہا ہے کہ یہ وائرس کی اتپتی وہان سے ہوئی ہے تو تمام ترے ریپورٹس آتی ہیں کہ وہان سے ایسا سب کچھ ہوا ہے تو ہر ریپورٹس کے بارے میں جانکار ہے شاید میں نے اپنے سوشل میڈے پلیٹفارم پر دی ہے یا پھر الگ الگ ویڈیوز میں دی ہوں گے لیکن ایک اور دعویٰ نکل کے آتا ہے کہ کورونا کے چینی کنیکشن پر ایک اور دعویٰ کیا گیا اس سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موڈی جی نے آج کیا کیا کہا اور کیوں کہا اور ٹیٹر پر آخر چل کیا رہا ہے پائل روحات کی کا یہ جو میم ہے تو وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے سمیں دیکھو یہ جو میں نے دیکھ رہا ہے انہوں نے بھارت ٹائمز کا ہے تو نریندر موڈی جی کی سپیچ کا انہوں نے ایک بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے وہی ہے کہ 21 جون سے اس کی شروعات ہوگی سبھی ناغریکوں کو مفت میں ویکسین دی جائے گی مفت میں ویکسین کی بعد سپریم کورٹ پہلے بھی کر چکا ہے سپریم کورٹ بار بار پوچھ رہا تھا ان سے آپ یہ بتائیں کہ آپ کم داب میں ویکسین کھلے دی رہے ہیں اور راج جی کو وہی ویکسین زیادہ دام پر دینی پڑ رہی ہے آپ کی کوئی سینس آف ریسپونسیبیلیٹی ہوتی بھی نہیں ہوتی ہے آج نریندر موڈی جی نے کیا کہا ہے پتہ ہے ایک بات اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 25 پرتیشت کام انہوں نے راج کو سوپا راج کو وہ کٹنائی سمجھ میں آگے کہ ویکسین پروگرامے میں کیا کا کٹنائی ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے جس ذمہ داری کے لیے ہم نے سرکار کو چنا تھا تو اب وہ سویگ دیکھئے موڈی جی کا ان کی سرکار کا کہ ہمیں ذمہ داری آپ کو سوپی اور آپ اس پر وفل رہے تو آپ کو بھی اندازہ یہ ہو گیا کہ کتنی مشکل سے کام ہو رہا ہے تو کلم لاکر کے اس پر بھی آپ کو تعلیہ چاہیے تو مجھے تھوڑا سی بات غلط لگی آپ کی جو بیسک آپ کا جو کام تھا ویکسین پروگرام کو آگے لے جانے کا وہ کام آپ کو کرنا چاہیے تھا لیکن سٹیٹ کو آپ نے پورا گھما کر کے اپنی طرف تعلیہ بٹو رہنے والی اپنے بات کہہ دی اگر اس کے نیچے آپ چلو گے تو یہاں نریندر مہدی جی کی کئی ساری جو باتیں ہیں پچھلے سوا سال میں نیا ہیلت سٹرکچر کھڑا کیا اور نیزل ویکسین کی بات کیا بند شبدوں میں کانگریس پر حملہ کیا ہے تو کانگریس نے بھی مہدی جی پر حملہ کیا ہے تیس کروڑ سے زیادہ ویکسین کی ڈوز پر مہدی جی کہتے ہیں کہ اب تک تیس کروڑ سے زیادہ ویکسین کی ڈوز دی جا چکی ہے آنے والے دنوں میں کورونا ویکسین کی سپلائی بڑھنے والی ہے دیش میں ساتھ ویبھن کمپنیوں نے ویکسین کا اتپادن کر رہی ہیں انہ تین ویکسین کا ٹرائل بھی چل رہا ہے بچوں کے لیے دو ویکسین کی ٹرائل دیے جا رہے ہیں فری ویکسین کیندر سرکار دے گی کیندر راج جی کے رشا کشی رشا کشی کا ختم ہو گئی پرائیویٹ ہاسپیٹل ابھی پچیت پرتیشت ویکسین کھری سکیں گے دیوالی تک جاری رہے گی پی ایم گریب کلیان ان یوجنا پی ایم نے بتایا کہ پردان منتری گریب کلیان یوجنا کو اب دیوالی تک بڑھایا گیا ہے اس اسکیم کے تحت نومبر اسی کروڑ سے ادھک دیشواسیوں کو ہر مہینے تیم ماترہ مفتناز دیا جائے گا پہلی بات یہ ساری بات یہاں پر ہو گئے لیکن سوشل میڈیا پر دو ٹرینڈ سال رہے ہیں سمیں دیکھو میں تین ٹیپ کھولے ہوئے ہیں ایک ہے کی فری ویکسین فور آل یہ ہمیشہ سے مانگ اٹھتے تھے سپریم کورٹ نے بار بار دین سے پوچھا تو ان کو اب جواب دینا پڑا سرکار جو سپریم کورٹ سے سوال پوچھ رہی تھی تو یہ سوال کا جواب نہیں دے پا رہے تھے نہ نگلتے بننا تھا نہ اگلتے بن رہا تھا تو یہی ساری بات ہیں دیکھو یہاں پر دیکھو دھوک کر چاٹنا یہ ساری چیزیں ہیں ٹویٹر پہ اس سمیں چل رہے ہیں لوگ اپنے اپنی وقتبوے کو رکھ رہے ہیں تو الگ الگ چیزیں ہیں پی اے موڈیز ٹیکس ٹو بگ ڈسیزن ٹھیک ہے یہ ساری بات اس میں چل رہے ہیں آپ آٹیکلز دیکھ سکتے ہیں تو یہ الگ الگ پرتکریاں ہیں اب ان کی پرتکریاں پر میں اپنی پرتکریاں نہیں دوں گا لیکن یہ ہے کہ ہاں ان کی سو بھاگ گے کہ ان کو میں اپنی پلیٹ فورم پر جگہ دے رہا ہوں ڈیوے ویکسین والا یہاں پر دا ہندو کا آٹیکل شیئر کیا ہے پیڑ ویکسینیشن پولیسی فور ایٹین فور ایٹین ٹو فور ایج گروپ پرائیمیا فیشیا ایرمیٹری سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا نونے وہ ڈالا ہوا ہے تو یہ سارا آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ساف طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نریندر موڈی جی جو آپ کو کام پہلے کرنا چاہیے تھا وہ کام کریے پہلے کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کورٹ ویکسین ور ایکسپورٹڈ ٹو نائنٹی تری کنٹریز آف ایچ سکسٹی فور ہیڈ لوگر کے سن دیٹ پر ڈیٹس پر لیک یہ ساری سار چیز چل رہے ہیں میں آپ کو باتا دوں کہ ویکسین ایکسپورٹ کی گی تھی ویکسین ڈپلومیسی کو لے کر کہ آپ دیکھیں گے ابھی میہول چاکسی کا ماملہ مجھے بلکل یاد آگیا تو میہول چاکسی والے ماملے پر دیکھیں گے تو وہاں پر ویکسین بھی انٹیگا کو اور دیکھیں گے ڈومینی کا کو بھیجی گئی تھی تو ویکسین پولیسی بھی اب یہ ہے کہ میہول چاکسی کے پرتیار پر میں بہت مدد کرنے والی ہے تو ہر ایک ہمیں چیزوں کو بلینڈی کوشش کرنی ہے ہاں ٹھیک ہم کرٹیسائز کریں کرٹیسائز کرتے کرتے ہم بلینڈی چیزوں کو بلکل ایسے نہیں کہہ دینا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا سب برباد انہوں نے کر دیا ہے تو ہمیں ہر ایک پوائنٹ کو رکھیں نا کرٹیسائز بھی کرو تو سیکنڈ اس کا آسپیک بھی بتاؤ تو ویکسین پولیسی بھی اب دیکھیں گے ویکسینیشن جو ڈپلومیسی ہے وہ کئی موقعے پہ کام بھی آتی ہے تو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ڈپلومیسی میں میں نے ایک ازرائیل اور فلسطین پر ایک اپنا ویڈیو بنایا تھا بہت سانکشت میں بتایا تھا کیونکہ کام ہوئے ازرائل اور فلسطین کا جو کانپلیکٹ تھا اس کو پورا ہوئے لگ بھگ لگ بھگ تین سے چار نین کا ماملہ ہو چکا تھا تو میں نے سب شورٹ پوائنٹ میں بتایا تھا اور وہاں پر جب میں ڈپلومیسی کی بات کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ایک طریقہ بتایا کہ کیوں وہاں پر ازرائل اور بھارت کے ساتھ انڈیا نہیں جا سکتا لیکن ہاں ابھی تو فلسطین بھی سرکار مودی سرکار سے تھوڑا سا ناکھوش ہیں ایک جواب نہیں ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک یا دو جواب اسی لیے کیونکہ آپ کو آٹھ منٹ کی ویڈیو میں ساری چیزیں بتا نہیں تھی تو کئی سارے لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ نے یہ کی پوائنٹ کیوں بتائے تو بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ نہیں ہوتا یہ بہت بڑے بڑے پوائنٹ ہوتے ہیں اگر اس کو elaborate کریں گے تو ڈیڑھ دو گھنٹے کی ویڈیوز بنیں گی تو آپ کو برای ڈاتا کے ساتھ بھی سمجھا ہے لیکن پراؤبلم ہے کہ آپ کے اندر وہ ریٹینشن کیپسٹی بھی آپ کے اندر ہونے چاہیے تو کلبلا کے آپ یہ ٹیپ دیکھ سکتے ہیں فری ویکسینیشن فر آل آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ دیکھا ہی دیکھا یہ دیکھا ہی دیکھا دیکھو 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 سارے چالے دیکھو نہیں پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے آئی فیل ویسے فری ویکسین فر آل تو یہ سارے چیز آ رہا تو آپ جا کے خود بھی سرچ کر لیجئے آپ نے ایک بات کو نوٹس کیا ہوگا کہ جتنے بھی ایک جو کور کمیونٹی ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ کہیں پر ڈیبیٹ نہ ہو کہ لیگ ہوا وارس ہے اور اس کے وجہ سے ایک پینڈیمک کو فیلایا گیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ بات ہو جاتی ہے جتنے بھی ویرالوجی والی جتنے بھی لیبز ہوتی ہیں ان پر پھر ریسٹرکشنز لگنا لازمی ہیں اور ان کو بھی لگ جائیں گے اور یہ لوگ نا پھر چاہ کر کے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آنے والے پینڈیمک میں بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ سارے چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ بھی چیزیں کام نہیں آنے والی ہیں تو جتنے بھی کور کمیونٹی والے جتنے بھی یہ سائنٹسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ یہاں پر نہ ہو اور یہ بات یہ بھی صدق نہ ہوگی یہ بیرس لیب سے لیگ ہوا ہے وہاں کی لیب سے تو یہ ساری باتیں یہ ہیں اور سمپلی بات یہ ہے کہ اگر لیگ بھی ہوا ہے نہیں بھی ہوا ہے لیکن جانے بہتوں کی گئی ہیں تو میں ہاں پر دینک بھاسکر کا آپ کو ایک آرٹیکل ہے میں آپ کو پڑھ کے بلکل بتا دیتا ہوں دیکھیں سکرین پر دیکھئے یہاں پر کورورا کی چینی شاجش کے تین سبوت پیش کیے گئے ہیں بریٹش پترکار نے کہا کہ وہاں لیب میں بندر اور خرگوش سہیت ہزار جانوروں کی جین بدلے گئے اور جانوروں کو ویرس کے انفیکشن یا پھر انجیکشن لگائے گئے اب انجیکشن لگانے کے بعد ان اینیمالز کے اندر کیا پرتکریائے ہوتی ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی سب کو مانیٹر کیا گیا تو ہاں بہت ویجتر گھٹنائیں ہوتی ہیں یہاں پر میں آپ کو تین وہ سبوت دکھاتا ہوں جو دینک بھاسکر نے لکھے ہیں ایک تو بریٹش جرنلسٹ کی ریپورٹ ہے چینی ویششک کے ہیں ریپورٹ میں دعویٰ ہے پہلا ہے کہ بریٹش جرنلسٹ کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ جین میں بدلہ آف کے لیے جانوروں کو دیئے گا انجیکشن میں استعمال کی گئی سامگری کے وجہ سے کورونا وائرس کے اتپتی ہوئی ہے اور وہاں کی جو وائرولوجسٹ ہیں شی جھنگلی ویٹ وومن نام سے جانی جاتی ہیں سمبھو ہے کہ جھنگلی نے ہی لیب میں کورونا وائرس کو بنایا گیا ہے لیکن ڈبلو ایچن ابھی تک کچھ بھی پروف نہیں کیا ہے نہ ہی کوئی ریپورٹ دنیا کے سامنے ٹکی ہے اب ریپورٹ میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چین کی زیادہ تر خطرناک لیب کے نگرانے پیپلز لیبریشن آرمی کر رہی ہے اور لیب میں بہتر سینک اور جیوک ہتھیاروں کا پریوک ہو رہا ہے یہ ریپورٹ آپ پڑ سکتے ہیں یہاں پر دیکھو یہ دیکھیں گے جیویت جانوروں پر کیے جا رہے ہیں پریوک چین یہ درشانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہان یا انیہ ستھانوں میں پریوک شالائن جیو سرکشہ پر شود کے لیے بنائی گئی ہیں لیکن یہاں پر جیویت جانوروں کا پریوک کیا جا رہا ہے اس میں ان کی سرکشہ کا دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے یہاں دیکھا گیا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب میں رکھے ہوئے روگ جنک جیووں کو دیکھ کر بندر بھاگنے کاٹنے یا پھر خروچنے لگتے ہیں لیب میں بیمار پڑے ہیں جانور 605 چمکادڑے بھی اس لیب میں ہیں اب اس میں بتایا گیا ہے ایک سیرشک دیا گیا ہے کورونا کی سمبھاوت اتپتی میں اس میں کہا گیا ہے کہ وہاں سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن میں اپنے لیب میں بیمار جانور رکھے ہیں جس میں قریب 605 چمکادڑ ہیں اور چمکادر شود کرتاؤں پر حملہ بھی کرتے ہیں سمجھئے ایک دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مہیلہ وائرولوجسٹ نے بنایا کورونا وائرس جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے چین سینا خود رکھ رہی ہے لیب کی جس سے بہتر سینک تیار ہو اور دوسرا ایسا سوکشم جیووں کی کھوچ جن کی جین ایک جیوک ہتھیار بنانے کے لئے بد دی جا سکے تو اب جو لڑائی بھارت کے اندر یا وشو کے اندر ہو نہیں ہے وہ اسی طرح سے ہو نہیں ہے جو پورا وشو اس سمیں لڑ رہا ہے اور آنے جو وشو لڑے گا وہ کچھ اسی طرح کی طور طریقے سے لڑنے والا ہے